ابھی اس سوال کا جواب تو ملا ہی نہیں کہ سرکاری اسکول اچھے ہوتے ہیں یا پھر پرائیویٹ اسکول دوسرا سوال آورا کے ٹپک گیا انگلیس میڈیم اچھے ہوتے ہیں یا ہندی میڈیم کی اسکول اچھے ہوتے ہیں تو دوستو اس میڈیم میں ہم لوگ بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم پر آئیے دیکھتے ہیں انگلیس میڈیم اچھا یا ہندی میڈیم یوں تو ہم سب کو پتا ہے کانوینٹ اسکول یا انگلیس میڈیم کے نام پہ جو اسکول ہے ہمیں لوٹت خوب ہیں پورے طریقے سے لوٹتے ہیں یا یوں کر لیں برے طریقے سے لوٹتے ہیں کبھی اگزامینیشن فیز کے نام پہ کبھی ایڈمیشن فیز کے نام پہ کبھی یونی فارم کے نام پہ کبھی ڈیولپمنٹ فیز کے نام پہ یا کبھی کسی اور فیز کے نام پہ لوٹتے جا رہے ہیں نیچوڑتے جا رہے ہیں اور ہم بری طرح سے لوٹتے چلے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم لوٹے جا رہے ہیں پھر بھی لوٹتے چلے جا رہے ہیں آخر ایسا کیوں کیا انگلی میڈیم کے ہی بچے سکسج ہوتے ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچے کا ایڈمیشن انگلیس میڈیم میں کراتے ہیں یا زیادہ تر لوگ انگلیس میڈیم میں کراتے ہیں جبکہ ان کے پاس وہ فائنسیل سٹنٹ نہیں ہے پھر بھی وہاں ایڈمیشن کراتے ہیں موٹی موٹی فیز لے جا کر وہاں جمع کر دیتے ہیں دوستو آئیے اس کی انیلسیس کرتے ہیں یہ تین فوٹو دیکھ رہے ہیں نا اگر ان تینوں فوٹوز میں سے پوچھا چاہے کہ ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر کی فوٹو کون ہے یہ چھوٹا بچہ یہ چھوٹا سا بچے سے لے کہ یہ بڑے تک کہ آپ بھی کہیں کہ تیسری فوٹو جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ایسا کیا ہے اس لئے کہ تیسرے والے صاحب نے جو ہے وائٹ کوٹ پہن بکا ہے اس یونیفارم میں اس لئے لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے کیا کبھی آپ نے اس یونیفارم میں ڈاکٹر کو دیکھا کسی ہسپیٹر میں بیٹھے ہوئے جب آپ ڈاکٹر سے مینیسیل لے لے جاتے ہیں کہ ایسی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے نہیں کرتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ایک آت بار دیکھا ہوں گا پھر کیوں ہمیں لگا کہ یہ تیسری فوٹو ڈاکٹر کی ہے کیوں کہ ہم اسے موویز میں سیریال میں اس پیپر میں ایسے ہی دیکھتے ہیں فوٹو نیچے لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر یہ پھر یہ تین فوٹو دیکھیں آسان سی اس میں پوچھا رہا ہے کون تیچر ہے کون شکچک ہے تو آپ نے اس میں بھی تیسرا والا جو ہے وہی شکچک ہے ایسا کیوں کہ یہ سیمپل لگ رہا ہے سوبر لگ رہا ہے ڈیسینٹ لگ رہا ہے فارمل کپڑے پہنے تو لگتا ہے کہ ٹیچر کیا ٹیچر ہمیسا فارمل رہتے ہیں میں بھی ٹیچر ہوں کیا میں فارمل میں ہوں گودری نہیں ہے میری شکچی فارمل تو ہے نہیں کیا ہر ٹیچر فارمل ہوتا ہے ہمیشہ چککو جیسا بال ہوتا ہے اس کے ایسا نہیں ہے لیکن سب لوگ ایسے ہی لوگوں کو ٹیچر سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر بھی کام کرتا ہے ہمارا پرسپشن کیونکہ نیوز پیپرز لے کے ٹی وی سیریالز موویز تک میں ایسے ہی لوگوں کو ٹیچر شو کیا جاتا ہے جو ٹیچر وہ سیمپل ہے فارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں پر ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پرسپشن بیلڈ کر دیا گیا ہے مائن سیٹ ہو گیا ہے ایسی ایمیج بیلڈ کر دی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہی ایسے پروفیشن میں ہوتی ہیں ایس ایڈ اس انگلیس میڈیم کا پرسپشن لوگوں کے دماغ میں بھر دیا گیا ہے انگلیس میڈیم میں انگلیس کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے ہندی میڈیم کی سکولوں کے انگلیس سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتا ہے کیا وہاں پر انگلیس اچھے سے نہیں پڑھاتے ہیں ٹیچر ایسا نہیں ہے یہ جو پرسپشن ہے نا یہ بہت سٹرونگ طریقے سے دماغ میں بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر کسی کا بچہ ہندی میڈیم میں پڑھ رہا ہو اور اس کی انگلیس اچھی تو کہتے ہیں میرا بچہ نے کو ہندی میڈیم میں کھل بھی اس کو انگلیس بہت اچھی آتی ہے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں ہندی میڈیم میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو بچہ انگلیس میں پڑھنے میں اچھا کام کریں بہت اچھا پڑھتا ہے ایسا نہیں ہے ہندی میڈیم میں بھی پڑھائی اچھی ہوتی ہے انگلیس میڈیم میں ضرور نہیں کہ ہندیڈ پرسنٹ ریجلٹ آئے جیسے ہندی میڈیم میں ہندیڈ پرسنٹ ریجلٹ نہیں آتا ہے تو کیا انگلیس میڈیا میں 100% ریجلٹ آتا ہے ہر اسکول ہر پالج میں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے پر ان کے پاس فیس موٹی آ رہی ہے ان کے پاس بجٹ بھی ہے تو وہ پرموٹ بھی کر رہے ہیں نیوز پر میں فوٹو بھی آ رہی ہے نام بھی آ رہا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے انگلیس میڈیا کے بچے سخصیص تیجی سے ہو رہے ہیں پر ایسا تو ہے نہیں یہ چیزیں ہندی میڈیا کی اسکولوں میں بھی ہو رہی ہیں دوستو یاد رکھیں یہاں پر انگلیس میڈیا کی سکولوں کی برائی نہیں ہو رہی ہے ان کے انگینسٹ ہم نہیں ہیں ان کے ویروت میں یہ ویڈیو نہیں بڑھ رہی ہے سچا ہی بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جس میں سے آسانی سے آپ فیس دے سکتے ہیں تو پڑھائیے اپنے بچے جہاں پڑھانا چاہتے ہیں انگلیس میڈیا کے بچوں کے بچوں کے انگلیس بہت اچھی ہوتی ہے ہندی میڈیا کے بچے بھی انگلیس اچھی ہوتی ہے آپ دیکھئے تو صحیح آپ گوگل پہ سچ کر لیجئے زیادہ تر ہمارے دیش کے جو سکسس ہوں گے اس میں سے ہندی میڈیا کے بھی لوگ ہوں گے کیا انگلیس میڈیا میں راکٹ سائنس پڑھائیے جاتا ہے وہاں بھی 2 plus 2 is equal to 4 ہوتا ہے ہندی میڈیا میں بھی 2 plus 2 is equal to 4 ہوتا ہے ہاں اگر آپ کی فانسٹیل سٹرنس اچھی ہے تو آپ پڑھائیے جہاں آپ کا دل کریں جہاں آپ پڑھا سکتے ہیں وہاں بچے کو پڑھائیے لیکن من مار کی ہے نا من مسوز کی اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالنے تاکہ آپ کو لگی کہ وہاں سے کچھ انگلیس اچھی ہو جائے وہاں سکسس ہوگا سب کے بچے وہیں پڑھیں اس لئے ہم بھی اپنے بچے کو پڑھائیں ایسا نہیں ہے دوستو آپ پوکٹ فرنڈلی اسکول میں کہیں بھی ایڈمیشن کرا دیں وہاں بھی بچہ اچھے سا ہی پڑھے گا ایک اچھا بچہ ہر جناح اچھا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی اسکول میں پڑھے وہ اچھا بچہ ہی رہے گا اور ایک کمجور بچہ یا یہ کہنے بے اکوب بچہ اس کو اگر اچھا ٹیچر مل جائے گارجین آویئر ہو گارجین جو ابھی بھاوک ہے نا وہ ایکٹی ہو اس کا ساتھ دے بیٹھ کر ہومورک کرائے اس کی آؤٹنگ کرائے اس کا ساتھ دے اس کو پیمپل کرے اس کا ہاؤسلہ آپ زائی کرے اپریشیٹ کرے وہ بچہ بھی کہیں کہیں سکسس ہو جائے یہی سب کام گارجین کی جو کہ کانویٹ اسکول والے کرتے ہیں اس کی الگ سے فیس لیتے ہیں اور جب آپ زیادہ فیس دے کے کانویٹ اسکول میں بچے کیا امیشن کراتے ہیں تو آپ بھی زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں یہی محنت آپ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں کراتے ہوئے ہندی میڈیم کے اس کو میں امیشن کراتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں تو بچہ کیوں نہیں سکسس ہو آپ آکڑیں اٹھا کر دیکھ لیجئے پرائیمری اسکول کے بچے بھی اچھے پڑھنے میں ہوتے ہیں میں خود پانچ تک مدرسے میں پڑھا ہوں انٹر تک ہندی میڈیم سے یوپی بورٹ سے پڑھا ہوں اس کے بعد الہاباد انیورسٹی سے گریشن کیا اس کے باوجود اچھے نمبر سے فرسٹ ویجن بڑھیا نمبر سے فرسٹ ہوا جبکہ ٹوٹل انگلیس میں ہوتا ہے اب میری انگلیس کوئی خراب تھوڑی ہے ٹھیک ہے تو ہندی میڈیم کے بچوں کی ویسے بھی انگلیس گرامر بہت اچھی ہوتی ہے جہاں تک رہی بات سکسج کی تو سکسج کا ریشیو ہر بورٹ کا لگ بھوک برابر ہی ہے ہاں یوکیسٹی کی اگزام کی بات الگ ہے یا ہائر ایڈکیشن انگلیس میڈیم سے پڑھائی ہوتی ہے پھر وہ تو آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو کسی بھی میڈیم میں جا سکتے ہیں تب تک آپ بڑے ہو جائیں گے سکسے ہو جائیں گے سمجھنے میں لیکن ہم مجبوری میں اپنے بچے کو کیوں کانویٹ اسکول میں کیوں انگلیس میڈیم میں پڑھائیں جب ہمارے پاک اتنی فیز دینے کی چھمتہ کپیسٹی نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے دوستو یہ ویڈیو سکت اس لیے ہے تاکہ کسی گریب گارگیان کو مجبوری میں اپنے بچے کو کانویٹ اسکول انگلیس میڈیم میں نہ تاخلہ کرانا پڑے کہیں بھی آپ بچے ایڈمیشن کرائیں آپ بچے کا دھیان دیجئے یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کانویٹ اسکول یعنی انگلیس میڈیم کے اسکول میں جو ہے محول اچھا محول بنتا کیسے کیونکہ آپ کہتے ہیں محول بنتا کیسے کانویٹ اسکول میں یا پھر ایڈمیڈیم کے اسکول میں جو ہوتا ہے اچھے گھر کے بچے آتے ہیں اچھے بچے آتے ہیں ارے بھائی بچے کتنی در ترسکول میں رہتا ہے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے مالی جی چھے گھنٹے رہتا ہے تو بچے اٹھارے گھنٹے کہاں رہتا ہے چھے گھنٹے سے ماحول بدل جائے گا اٹھارے گھنٹے سے یہ سب بچکانی باتیں ہیں باہول کا بہانہ یہ سب ایک فیشن بن چکا ہے ٹھیک ہے کارنمنٹ اسکول برے نہیں ہے انگلیس میڈیم کی اسکول برے نہیں ہے تو ویسے ہندی میڈیم کی اسکول برے نہیں ہے سرکار اسکول بھی برے نہیں ہے میرے ایک بچی پرتی پانچمی کلاس کی ہے پرائیمری اسکول میں پڑتی ہے اور اس کو چالیس تک پہاڑا یاد ہے اس کی جو گرائمر انگلیس گرائمر ہے پارٹا پیس پیس سے لے کے تینس سب کچھ اس کو پکا یاد ہے آر تو آر انگلیس ورڈ میننگ ایک ہزار انگریجی کے شبدات اس کو یاد ہیں تو کیا ہوں ہندی میڈیم کی بچی بھیکار ہے ایسا تو ہے نہیں تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بس اتنا تھا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر مجبوری میں اپنے بچے کو کارنمنٹ اسکول میں نہ لے جائیں کہیں بھی اس کو پڑھائیں بس اس پر دھیان دیں اس پر فوکس کریں اس کے تیچر سے سمپرک میں آپ رہیں خود با خود بچہ سخصید ہوگا بچے پر دھیان دیں بچے کی اسکول پر ضرورت سے زیادہ اس کی موٹی فیز پر اس کی یونیفارم پر اس کے فیشن پر وہاں کے برینڈ پر وہاں کے پروموشنل ایکٹیوٹیز پر نہیں نہیں بچوں پر دھیان دیں دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی گریب گارزین مجبوری میں اپنے بچے کو کہیں اور نہ پڑھائیں بلکہ جہاں فیز دے سکتا وہاں پر اپنے بچے کو پڑھائیں یہ بدلاو کی طرف چلیں کچھ چنجز لائیں اور مجبوری میں غلطیاں نہ کریں بلکہ خوشی خوشی وہ کام کریں جس سے ہمارا بھلا ہو انگلیس میڈیم کے سکول بھی اچھے ہوتے ہیں ہندی میڈیم کے سکول بھی اچھے ہوتے ہیں سپ دوسر انگلیس میڈیم کے سکول اچھے ہوتے ہیں